جرداری صاحب کی سیاست ہے وہ نون لیگ کی سیاست آپ نے ختم کر دی یہ تو ماننا پڑے گا اب نون لیگ کی تو اپنے بند گلی میں سیاست چلی گی تو پیپلز پارڈی کو کیا فائدہ ہوگا وہاں پنجاب میں آپ لوگ نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ جو جہازوں سے تصویریں پھیکتے تھے محترمہ کی گندی اور ننگی تصویریں آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو زیاالہ کا روحانی بیٹا کہتے تھے پاپولر نہیں ہے اب جو لوگ جیل جا رہے ہیں جیسے پرویس خٹک صبح جیل جاتے ہیں شام کو وہ کہتے ہیں جی میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں جس بندے کا وہ ہاتھ لگاتے ہیں آخر یہ ایسا کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ اتنے اتنے بڑے لوگ دو منٹ میں پارٹی چھوڑ دیتے ہیں وجہ کیا ہے تو چلے ڈیٹرمن ہو گیا کہ یہ غلط کام تھا جو لوگ پکڑے گئے ہیں بلکہ صحیح پکڑے گئے ہیں انہیں سزا دینی چاہیے سب کچھ اس پہ ہم مانگے اب لیکن جو باقی لوگ پکڑے جاتے ہیں اب دیکھنے میں نظر آ رہا ہے وہ پکڑے جاتے ہیں وہ جیل میں جاتے ہیں اور اگلے دنوں شام کو بیٹھ کے ایک پریس کانفرس کر دیتے ہیں میرا ان سے تعلق نہیں ہے میں اس پارٹی میں نہیں ہوں اور ان کے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اچانک اگر انہوں نے قانون غلط کام کیا ہے تو انہیں پھر ماف کیسے کر دیا جاتا ہے صرف اسے ایک لائن پڑھنے میں کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے انہیں فوراں گرین سگنل دے دیتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر قانون ہے تو انہیں بھی اندر کرنا چاہیے ان کو خدا نے خاصا تو نہیں پڑھے ان کو کوئی کوڑے تو نہیں پڑھے ان کو کوئی جوتے تو نہیں پڑھے وہاں پہ جیلوں میں میں آپ کو بتاؤں میں ایک کس مہینے جیل رہا ہوں میں نے تو کوئی پارٹی نہیں بدلی میں نے تو کوئی ایک کی پریس کانفرنس نہیں کی لیکن سار معذرت کے ساتھ سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں لیکن آپ جب جیل میں تھے سار آپ کے پاس تو بڑا لگجری جیل تھی وہاں کوئی بوتل بھی تھی جسے ساکم نصار صاحب نے شراب کی بوتل پکڑی ہی وہ کہتے ہیں شاید نکل آیا ہر ہے جو جناہ ہاؤس تھا ہم نے دیکھا ماضی میں سپریم کورٹ پر بھی حملہ ہوا ابھی پھر ہم نے دیکھا سپریم کورٹ پر حملہ ہوا آپ کے ہوتے ہوئے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بہت سے ایسے جیسے قائدعظم کی زیارت میں گرا دی گئی ان کا مجسمہ تباہ کیا گیا اور یہ بہت سارے ایسے واقعات لیکن اس واقعے کی آڑ میں آپ کو نہیں لگتا کہ صرف تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے سارا کچھ کیا گیا اب جو ہم دیکھ رہے ہیں جس میں چادر چاردیواری کا پامال بچوں کو اٹھانا عورتوں کو مارنا کیا آپ نے اپنی زندگی میں اس طرح کی سیاست کبھی دیکھی دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ جو پیپل پارٹی نے ظلم دیکھے ہیں دواز شریف صاحب جو الزامات لگاتے تھے جو ان کی تصاویر پھینکتے تھے نست بھٹو صاحبہ کو جس طرح مارا گیا پھر اس کے علاوہ خود زلفکارلی بھٹو صاحب جلسوں میں جو تقریر میں استعمال کرتے تھے بنگالی لوگوں کے بارے میں تو یہ تو ہمارا کلچر گالی گلوچ کا کلچر تو ہمیشہ سرا ایس کی آپ کو پتہ ہے دھمکیاں دی گئیں یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے سامنے انگنت ویڈیوز ہیں تو کیا یہ جسٹیفائے کرتا ہے آپ کے پاس آپ کے گھر میں کوئی خواتین خوص آئے اور اس کے ہاتھ میں ویپن ہو اور وہ اگر آپ کے سامنے پاس ایم کرے گی تو آپ کیا کریں گے پس ویپن تو نہیں جو لوگ وہاں گئے رحمہ السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین میرے ساتھ شرجیل میمن صاحب موجود ہے اس وقت حکومت میں آپ کو پتہ ہے صبحی حکومت ہے پیپنز پارٹی کی حالات کچھ ایسے ہیں بہت سے سوالات پوچھنے ہیں ظاہر آپ تحریک انصاف کے لوگ تو آپ کو بتایا یا گرفتار ہیں یا بھاگے ہوئے ان کے سامنے آنی سکتے مجبوراً وہ سوالات سارے رکھنے ہوں گے ان کے سامنے اور سوالات بڑے سادے ہیں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے لوگوں پر جو لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے پیپنز پارٹی دعویٰ کرتی ایک جمہوری پارٹی ہونے کا کہ ظلفکار ری بھوٹو کے جوڈیشنل مرڈر ہوا بے نظیر ہماری شہید ہوئیں بلاول ہمارا سوری بازہ کے ساتھ ہمارا جمہوری آدم بندہ ہے تو اس صورتحال میں جب کیفیت اس طرح کی بن جائے تو پھر سوالوں کے جواب انہوں لوگوں نہیں دینے کہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ایک بڑی پارٹی کو کورنر کیا جا رہا ہے پنجاب میں اب جہاں دوزار آٹھ میں آپ کے چھے امیدوار بھی نہیں تھے وہ آج پارٹی پنجاب میں نون لیگ کو دبانے کے چکر میں لگ رہی ہے اس کی سیاست ختم کرنے کے چکر میں لگ رہی ہے ایک زرداری ان پر بھاری نظر آ رہا ہے پھر زرداری صاحب کی کرپشن کے بھی بہت سارے الزمات لگتے رہے پھر عمران خان صاحب کے اوپر انہوں نے جو بھی دہشتگردی کے جو لوگوں کو اٹھانے کی باتیں کی ہیں تو آخر یہ معاملہ ہے کیا یہ اپنا کون سا غصہ نکال رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ان سے سوالات ماضی کے حوالے سے بھی کریں عدلیہ کے حوالے سے بھی کریں کیونکہ شردین محمد صاحب کا کیس یاد ہوگا کہ جب یہ اس میں تھے اسپطال میں تھے تو چیف جسٹس ساکر بنصار صاحب گئے تھے وہاں وہ بوتل آپ کو پتہ ہے شہد کی بن گی آج قادر پٹیل اور گئی رپورٹ آگا خان اسپطال میں آج اسی اسپطال میں عمران خان کا قادر پٹیل جب میڈیکل کرتا ہے تو بتا رہے ہیں ان کے پشاب سے کہ ان کا ذہن ٹھیک نہیں تو یہ سارے معاملات کیا ہیں اور آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کدھر کھڑی ہے اس وقت تو ہر جگہ نون لیگ نظر آ رہی ہے کیونکہ وہ سامنے فرنٹ پہ آگے ہیں اور عمران خان کو انہوں نے سائیڈ بے کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے عمران خان کو ایک بند گلی میں دکھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں ان اداروں کے ساتھ جن کے ساتھ یہ لوگ کبھی بیٹھنے کو تیار نہیں تھے آج ان کے ساتھ ان کی بڑے گہرے تعلقات اور تحریک انصاف اجنبی یہ معاملات ہیں کیا ان کے جواب یہی دے سکتے ہیں ان کے سامنے کچھ سوال رکھتے ہیں اور ملتے ایک چھوٹی سی بریکی سوریہ آپ نے جوائن کیا سر سب سے پہلے جو صورتحال اس وقت ملکی صورتحال ہے نو مئی کے بعد پاکستان کی سیاست ایک نئے موڑ پر داخل ہو چکی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرمان شکریہ جی مجھے موقع دینے کا دیکھیں جی پیپلز پارٹی ہمیشہ الیکشن کے لیے تیار ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو پانچ سال والی گورنمنٹ تھی وہ اپنا ٹین ویئر آگسٹ میں ختم کرنے چاہ رہی ہے سب الیکشن کی تیاری کریں گے پیپلز پارٹی بھی الیکشن کی تیاری کرے گی اور ہم یہ چاہتے ہی ہیں کہ جس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کے پاس جس کو عوام چاہیں جس کو عوام موقع دیں جس پہ عوام پرس کریں وہ آکے اپنی حکومت کریں اور وہ حکومت کریں جو میری ایک ذاتی راہ ہے اور میری خواہش اور میری دعا بھی ہے اب جو ہم دیکھ رہے ہیں جس میں چادر چاردیواری کا پامال بچوں کو اٹھانا عورتوں کو مارنا کیا آپ نے اپنی زندگی میں اس طرح کی سیاست کبھی دیکھی دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی نے ظلم دیکھے ہیں شیدرکالی بٹو کا عدالتی قتل کیا گیا ہے بی بی جزائی صاحب کو بانہ سال جن تک اس کے باوجود بھی جزائی صاحب کی جس طرح جیل میں بھیجا گیا پھر آسپیٹل سے ان کو جیل بھیجا گیا آسپیٹل سے لے کر جب پیپلز پارٹی کے کافی رہنماؤں نہیں دیکھی لیکن ساتھ ساتھ میموری بہت کمزور ہے اس دور میں میڈیا نہیں ہوتی جب مارشاللہ کے دور میں جب پیپلز پارٹی کے بار انہوں نے کوڑے کھائے انہوں نے لاتھی آنکھ آئے جی لے دیکھی خاصی یہاں دیکھی تو یہ پیپلز پارٹی میں تو بہت زیادہ ظلم دیکھے ہو اور پیپلز پارٹی کا ہمیشہ مقصد دیتا ہے کہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتے کسی کے ساتھ بھی ذاتی ہو نہیں کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہو ہر آدمی کو جو ہے وہ آزادی رہا ہے لیکن انفورچنیٹلی اس ملک میں جمران خان نے ایک بہت ہی غلط قسم کا ایک کلچر جو ہے وہ ڈبلو کیا اس نے پیدا کی سیاست میں سیاست میں اس نے مختلف قسم کے ایسے حربے استعمال کیے جس میں لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا ٹیرنس کیریٹ کیے جنہوں کو نہ لوگوں کی فیملیز کا خیال کیا نہ لوگوں کی نورمز کا خیال کیا نہ خواتین کی ہمیں کس طرح رسپیٹ کرنی چاہیے چاہے وہ پولٹیکل مخالف کیوں نہ ہو عدب اترام کیا ہونا چاہیے ہم لوگ کچھ بھی اپنا مقتنہ بھی اول کنا چاہے ہمارا ایک اپنا کلچر ہے ہمارے اس خطے کا الگ کلچر ہے کلچر ہے ہمارا عزب پاکستانی ایک الگ کلچر رہا ہے ہمارے عزب کلچر رہا ہے یہ سارے کلچر جو ہیں یہ سارے ہمارے پاس موجود رہے ہیں ہمیں ان کلچروں سے ہٹ کر جس طریقے سے ہمیں اس وقت لے کے جایا جا رہا ہے جس طریقے سے وہ عمران خان انفورچنٹ اس نے معاشر میں گندگی پیدا کی آپ لیکن کہ اس مار نو مہک جو ہوا نو مہک جس طریقے سے پاکستان میں پاکستان کی ہسٹری میں جس طریقے سے ایک برائی پیدا کی گئی ایک آپ کی کلچر کو موجود کیا گیا آپ کے اہم تنصیبات ان کو انکسان پہنچا نہیں کچھ یہ لوگوں کی بسز کو ایمبولنسز کو سرکاری املاک کو آپ کور کمانڈر ہاؤس کو جو جناہ ہوس تھا آپ کے جو مجسم میں ہمارے شہدہ کے ان کو جس طریقے کی گئی تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں کی گئی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری چیزوں کے بعد پاکستان میں ایک بہت زیادہ غلط قسم کلچر کی جہنے اس کو شروع کیا دیفنیٹلی جب آپ قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں انڈیا کے کسی بھی ملک میں جو ہے اس طرح کی چیزیں برداشت نہیں اچھا شرجیل صاحب آپ نے ابھی کلچر کی بات کی اگر ہم ماضی میں تھوڑا جائیں تو محترمہ بینظیر بھٹو پر نواز شریف صاحب جو الزامات لگاتے تھے جو ان کی تصاویر پھینکتے تھے نستد بھٹو صاحبہ کو جس طرح مارا گیا پھر اس کے علاوہ خود ذلفکارلی بھٹو صاحب جلسوں میں جو تقریر میں استعمال کرتے تھے بنگالی لوگوں کے بارے میں تو یہ تو ہمارا کلچر گالی گلوچ کا کلچر تو ہمیشہ سرا سوشل میڈیا پر ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو تقریباً تمام پارٹیاں ایک جیسی ہیں تو یہ تو آپ کا اثر ایک ان پر الزام ہے اس پر لیکن کیا یہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ سوشل میڈیا پر چونکہ وہ گالی گلوچ اگر کرتے ہیں تو ان کی گھروں میں گھس کر ان کی عورتوں کو ایسے پکڑا جائے انہیں گسیٹا جائے انہیں رات کو جیسے عثمان ڈار کی والدہ ہے انہیں بیٹ کی آپ کو پتہ ہے دھمکیاں دی گئیں یا بہت سارے ایسے لوگ جو آپ کے سامنے انگنت ویڈیوز ہیں تو کیا یہ جسٹیفائی کرتا ہے دیکھیں ایک چیز ہے کہ پروپیگنڈا بھی بہت ہو رہا ہے یہ ساری چیزوں کو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اسی کا اسی مہم کا ایسا ہے کچھ چیزوں کو اس طرح شکیز کر کے بھیجا جا رہا ہے دیکھیں عثمان ڈار صاحب کی صاحب کی والدہ کے جان تک بات ہے گھر میں جو ریٹ پڑا میں مظلمت کرتا ہوں اس کی نہیں ہونا چاہیے اس نے کسی خواتین کو نہیں پکڑنا چاہیے میں اس نے مظلمت کرتا ہوں لیکن اگر انفرچنیٹلی اس پورے دنگے فساد میں خواتین اور نوجوانوں کو ڈھال بنا کے پلین ہی یہ تھا کہ خواتین کو آگے لے کر چلنا ہے اور ان سے یہ کام کروانا ہے تو کیا کرے اگر مثال طور پر آپ کے پاس آپ کے گھر میں کوئی خواتین کھوس آئے اور اس کے ہاتھ میں ویپن ہو اور وہ اگر آپ کے ساتھ پاس ایم کرے گی تو آپ کیا کریں گے آپ یہ نہیں تقریبا یہ خواتینیں اس کو چھوڑ دیں میں شدید جو لوگ وہاں دیں ہم لوگ لاسٹ کہوں گے اس پارٹی جو کسی خواتین بچوں یا کسی کی فیملی کو حریص کرنے کی فیور میں ہوگی ہم کبھی بھی آپ نے کبھی زندگی میں کسی کو گالی نہیں دی آپ نے بنگلہ دیش کے لیے بات دی کبھی زندگی میں یہ ساری اگین دیتا دے پروپیکنڈا سے پیپنس پارٹی نے کبھی سوشل میڈیا پر ہماری لیڈرشپ نے کہا ہے میں پیپنس پارٹی کے سوشل میڈیا کو ہیڈ کرتا ہوں لیڈرشپ کے طرف سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی کوئی گالنگ گلوشٹی ہوگی کسی کی فیملی پر اٹیک نہیں ہوں گے کسی پر پرسنل اٹیک نہیں ہوں گے کسی کی فیملیز کو انوالو نہیں کیا جائے گا ہماری لیڈرشپ پریننگ یہ اگر آپ بولیں کہ وہ سوشل میڈیا پر صرف یہ صرف نہیں ہے آپ سوشل میڈیا پر آپ پتہ آپ لوگوں کو ساتھ اپنے اس طرح کی چیزیں کی ہیں اماران خان اور اس کی پوری پارٹی نے کہ لوگوں کو کافی لوگ کے لیے بہت امبیرکن لوگ کے فیملیز کے خوندانہ خاصتا جس طرح تسکنے کیے گئے ہیں لوگوں کی فیملیز میں جس طرح ٹارگیٹ کیا گیا ہے خواتین کیلئے جس طریقے سے مطب بلو دا بیلٹ ورڈز یوز پر پر ٹرینڈز چلائے گئے ہیں آپ کی مخالفت آپ کسی مخالفت کوئی بھی کر سکتا ہے آپ کو کسی ذاتی اختلاف ہو سکتی ہے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے سیاسی اختلاف میں آپ ان کی فیملیز کو ڈریک نہیں کریں گے آپ جس طرح یہ بلکل ایکسپٹیبل نہیں کہ آپ لوگوں کی فیملیز کو لوگوں کی پسٹن لائف کو اپڈریک کریں یہ ساری چیزیں انفرسننٹلی عمران خان نے خود شروع کی ہے آپ یہ دیکھیں گے آپ فیملی کی بات کریں میں نے آپ کو بات کی اچھا ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ اگر آپ یہ بتائیں کہ عمران خان نے کبھی پیپلز پارٹی کی کسی فیملی پہ کسی خاتون پہ یا کوئی ایسا کہا ہو میں ارزت کر لیں آپ مجھے بتائیں جس طرح عید کی رات کو عمران خان پرائم میریسٹر تھا نا عید کی رات کو پیمز ہاؤسپٹل تھا جس طرح فریال تاکر صاحبہ کو سیٹ کے جیل لے کے جانے کی کیا منطق تھی کہ عمران خان اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ابھی تک عمران خان کی بہن کو یا ان کی بیوی کو کوئی سیٹ کے نہیں لے کر گیا ہے تو یہ عمران خان نے سارے کام خود کی ہوئے یہ عمران خان نے آج انفورشنیٹ کیا لیکن یہ سارے کام اس وقت عمران خان نے کبھی یہ سوچا کہ ہر لوگوں کی فیملیز ہیں یہ مضب ایک اور وہ خالی وہ ایک الیکٹڈ ایم پی ایس ہی مرحال تاکر صاحبہ وہ الیکٹڈ میر رہی ہیں مضب ایک پاپولر لیڈر رہی ہیں وہ الیکٹڈ میر رہی ہیں الیکٹڈ ایم اینے رہی ہیں ان کو جس طریقے سے زبادستی مضب آپ گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں عید کی رات کو کیا اس پر منطق کیا تھی کس طرح عمران خان کو ڈیفینڈ کریں گے اس پر شریف صاحب یہاں پر ایک سوال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان نے لیٹس اگرے کیا ہے تو آپ عمران خان کے ساتھ بے شک کریں لیکن جس طرح عوام کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے یہ جسٹیفائی ہے میں بالکل نہیں کہتا ہوں جسٹیفائی ہے میں کہتا ہوں کسی بھی میں مضب مت کرتا ہوں کسی کی انوسینٹ فیملی کو کوئی بھی اس طرح ڈریک کرے ٹوٹل ہی کنڈیم نبلا ہے میں ٹوٹل ہوں کسی بھی جسٹیفیکیشن نہ کوئی ورڈ ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر ان کو دیکھیں بھاسر میں آپ نے میری بات کو تھوڑے منطق کو سمجھا کریں بات کہنا چاہ رہا ہوں میں بات کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ عمران خان نے یہ سارا ایک کلچر ایک بنایا کلچر سوشل میڈیا کے ثروح اس نے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو مائیں بہنوں کو بولا گئی آپ اس طرح کی چیزوں میں آئیں جو آپ اٹیکس ہوئے ہیں آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں یاسمی راشد صاحبہ جو ہیں وہ اگر کور کمانڈر ہاؤس کے لیے لوگوں کو راگب کر رہی ہیں تو خواتین دینا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس گھر میں میں جاری ہوں تو کیا اس گھر میں کور کمانڈر صاحب کی فیملی نہیں تھی اچھا سر کور کمانڈر صاحب کے حوالے سے یہ ایک بات ہے ایک گھر ہے آپ کو بتایا ہم لوگ تو بیروزی دنیا میں رہتے ہیں کور کمانڈر صاحب کا ایک گھر ہے جو جناہ ہاؤس تھا ہم نے دیکھا ماضی میں سپریم کورٹ پر بھی حملہ ہوا ابھی پھر ہم نے دیکھا سپریم کورٹ پر حملہ ہوا آپ کے ہوتے ہوئے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بہت سے ایسے جیسے قائدی اعظم کی زیارت میں گرا دی گئی ان کا مجسمہ تباہ کیا گیا اور یہ بہت سارے ایسے واقعات لیکن اس واقعے کی آڑ میں آپ کو نہیں لگتا کہ صرف تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے سارا کچھ کیا گیا اگر آپ نے قائدی اعظم جارت والی بات کی جارت میں کس نے کیا پاکستان دشمن کو اتنے کیا بی ایلے نے کیا اگر جی ایش کی پیل لازٹ ٹیم حملہ ہوا تو کس نے کیا تھا طالبہ نے کیا تو اب مان لینا آپ اس نوعیت کی پارٹی ہیں اگر آپ بی ایلے ہیں یا آپ ٹی ٹی پی ہیں یا اگر کوئی پولٹیکل پارٹی اس جیسے کام کرنے گی کیا یہ جیسٹیفکیشن ہے کیونکہ جارت پر قائدی اعظم کے مجسمے کو ہم نے جو ہے وہ وہاں پہ مسلمار کیا تھا یا وہاں پہ اس کا توہین کی دی اور ہم نے کوئر کمانڈر پہ ماضی میں تحریک تالبان پاکستان دنی میں اٹیک کیا تو ہم نے کہلیا کونسی بات ہے یہ تو جیسٹیفکیشن نہیں ہے اس کی نہیں اس کے علاوہ اگر یہ دیکھا جائے کہ اگر ان تنصیبات کی بلا شبہ مضمت کرتے لیکن ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا کیونکہ عمران خان تو جی آئی ٹی مانگ رہے ہیں وہ کہہ رہے تنی بڑی سیکیورٹی آپ خود جانتے ہیں کہ اگر آپ لاہور میں اگر آپ جائیں تو آپ پور کمانڈر کے گھر کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتے یہ تو بہت بڑی نو گو ایری ہے آپ جا سوچ بھی نہیں سکتے ان کی سیکیورٹی میں خود قادر پٹیل صاحب نے بات کی تھی سیملی میں کھڑے ہو کے کہ وہ ڈی جی صاحب آیا تو میں سمجھا کہ وہ صدر یا وزیراعظم آ رہا ہے جس پر اگلے دن پھر انہوں نے خرم آفی مانگ نہیں دونوں ہاتھ جوڑ کر لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پری پلانڈ بھی ہو سکتا ہے اس میں کچھ اور اناثر بھی شامل ہو سکتے ہیں میں ایک بات روی کر دو آپ کو یاسپن آشد صاحبہ کی مووی دیکھ لیں آپ جی ایچو کے لیے آپ آفریزی صاحب کی اور باقی ان کے گھنڈاپور صاحب کی ویڈیو دیکھ لیں یہ ساری ویڈیو ایویڈنس موجود ہے سوشل میڈیا کہ چلو جی ایچو چلو یہ تو میں تو نہیں کہہ رہا نہیں وہ تاہتجاج کیلئی کہہ رہے سر وہ کہہ رہے اتجاج کرنے چلتے ہیں رینجرز نے اٹھایا ہے باسن ہے میری باسن ہے میں بولتا ہوں کہ میں آپ کی گھر پہ آتا ہوں ہتجاج کرنے کی نیچ اور میں ساڑھ بندے لے گیا آتا ہوں وہاں کال میں نے دیئے اور ساڑھ بندے میں لے گیا رہا ہوں تو میری ذمیداری ہے نا اگر وہاں جا فب samma مٹس کے سیکھ لے گیا آپ کے گھر کو آگا ہوا تو میں سمیداری ذ Foundation ہٹ گیا یہ کہاں سے ہو گیا جب میں سمیداری ذمہ لے گیا میں کہہ رہا ہوں کہ جی میں لے گیا آ رہا ہوں وبہر حسنDeؒی کور کمانڈر صاحب ایک گھر ہے تو کور کمانڈر صاحب کی فیملی نہیں موجود تھی ان کی بیگم صاحب موجود نہیں یہ شرم نہیں ہے کسی کی اگر کوئی اس طرح کوئی اس طرح کوئی اس طرح سے کوئی حجوم لے کے امران خان کے گھر میں خدا نہ خواستہ گھوس پڑے اور اور یہ مجھ بتائیں یہ کیا جسٹیفکیشن ہو سکتی ہے اور امران خان نے کیا کہا کوئی مدنی کی پہلے دن بھی جب ان کو ہائی کورڈ میں پہنچا ہے تو بولا کہ اگر مجھے دوبارہ گرفت سار کیا گیا تو اس طرح دوبارہ ہو سکتا ہے ٹھیک تو وہ باتا وہ باتا ہے کیسے اس کو جسٹیف کیا جا سکتا ہے ٹھیک اچھا اچھا محمد صاحب یہ یہ تو چلے ڈیٹرمن ہو گیا کہ یہ غلط کام تھا جو لوگ پکڑے گئے ہیں بالکل صحیح پکڑے گئے ہیں انہیں سزا دینی چاہیے سب کچھ اس پہ ہم مان گئے اب لیکن جو باقی لوگ پکڑے جاتے ہیں اب دیکھنے میں نظر آ رہا ہے وہ پکڑے جاتے ہیں وہ جیل میں جاتے ہیں اور اگلے دنوں شام کو بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کر دیتے ہیں میرا ان سے تعلق نہیں ہے میں اس پارٹی میں نہیں ہوں اور ان کے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اچانک اگر انہوں نے قانون غلط کام کیا ہے تو انہیں پھر ماف کیسے کر دیا جاتا ہے صرف اسے ایک لائن پڑھنے میں کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے انہیں انہیں فوراں گرین سگنل دے دیتے ہیں یہ کیسے ہو سکتے ہیں اگر قانون ہے تو انہیں انہیں بھی اندر کرنا چاہیے نا دیکھے پاس انہیں ایک تو میں نے کہا کہ یہ لوگ ساسدان تھے یہ برساتی ملک تھے جو ایک ببل میں یہ آکے انہوں نے الیکشنی لڑی اور سارا کام میں آپ کو بتاؤں میں ایک کس مہینے جیل رہا ہوں میں نے تو کوئی پارٹی نہیں بدلی میں نے تو کوئی ایک کی پریس کانفرنس نہیں کی لیکن سار معذرت کے ساتھ سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں لیکن آپ جب جیل میں تھے سار آپ کے پاس تو بڑا لگجری جیل تھی وہاں کوئی بوتل بھی تھی جسے ساکم نصار صاحب نے شراب کی بوتل پگڑی وہ کہتے ہیں شاید نکل آیا پھر قادر پٹیل صاحب میں بھی کہہ رہے ہیں آج کار جس طرح وہ عمران خان صاحب کے بھی ٹیسٹ آئے جس میں انہوں نے ان کے پشاپ سے زینی حالت کو جانچا تو آپ کی جیل تو بڑی مختلف جیل ہوا کرتی تھی یا تو آپ اگر وہ کاش ہو اس وقت میرے ساتھ جیل میں تو پتا چلتا کہ وہ کسی اچھی جیل تھی یا مختلف تھی پہلی بات یہ تو آپ دیکھیں وہی پھر آپ نے وہ جو پرسپشن جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے جس طرح پتا کی ہوئی آپ اس پر چلے نا ساکم نصار صاحب آئے تھے تو کہاں کہ ساکم نصار صاحب ساکم نصار صاحب وہی پہ موجود تھے ان کے ساتھ پوری ان کی فورس آئی ٹی وی تو کیوں نہیں انہوں میڈیکل انہوں نے میرا خود کروائے تھا آگا خان سے کیا ہے آگا خان کی ریپورٹ میں آگا خان چھوٹی ہاسپٹر تو نہیں تھی اور سپریم کورڈ اچھی جس سے نے ریپورٹیں کرائی ہوئی تھی یہ ساری تو پلانٹ اسے آگا خان سے سر ابھی عمران خان صاحب نے ان پر ڈیفرمیشن کا کیس بھی کی ہے آپ کی قید میں رکھو اور قید میں رکھنے کے بعد یہ ساری چیزیں پلانٹ کرو میں تو قید بتا میرے آپ ان دنوں پر میرے ایک بیان دکھا دیں مجھے قید میں رکھ کے میرے اوپر پلانٹ کرو کہ یہی اسی طریقے سے چیزیں کی جاری تھی اسی طریقے سے کی جاری مقصد کیا تھا کہ مجھے انہوں نے ہاسپٹر سے واپس جیل بھیج رہا تھا ساکر مصار نے ساکر مصار نے ہاسپٹر سے جیل بھیج رہا تھا یہ پورا انہوں نے ایک پلانٹ اسٹوری کی مجھے 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 آپ نے آپ نے آپ کے ساتھ جو غلط ہوا تو اس کا مطلب ہے جو آج ہو رہا ہے یہ بھی غلط ہو رہا ہے سر تو اس کو ہم کیوں دو غلط اکٹھے کر رہے ہیں آپ نے پرسپچن منائی تھا کہ ہماری لکشیری جیل سی ایک کیس میں نے میں آپ کو فائی بیسٹر ہٹل میں رکھتا ہوں اور بلتا ہوں دس دن آپ کمرے سے بھاگنے کے لئے نکل کے دکھا دینا مجھے آپ اپنا چلے لگا کہ وہ فائی بیسٹر ہٹل کیا لگتا ہے انسان کو ان کو ان کو کوئی کوڑے تو نہیں پڑھ رہے ان کو کوئی جوتے تو نہیں پڑھ رہے وہاں پہ جلوں میں ان کے وہاں کوئی ترشد تو نہیں کیا جا رہا اچھا سر وجہ کیا ہے ویسے ویسے آپ اس کی بات ہے شرجیل سر آپ لوگوں نے جیل کاٹی مانتے ہیں آپ لوگ دلیر لوگ اس میں کوئی شک نہیں پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے اب جو لوگ جیل جا رہے ہیں جیسے پرویس خٹک صبح جیل جاتے ہیں شام کو وہ کہتے ہیں جی میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں جس بندے کو وہ ہاتھ لگاتے ہیں آخر یہ ایسا کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ اتنے تنے بڑے لوگ دو منٹ میں پارٹی چھوڑ دیتے ہیں وجہ کیا ہے تو پوچھے نجی میں تو انہوں نے نہیں پڑھا پارٹی چھوڑے یا کیا کرے وہ تو ان کو پتا ہوئے کیونکہ ان میں وہ برداشت نہیں کیونکہ نظراتی لوگ نہیں ہے نظراتی پارٹی نہیں ہے پی ٹی آئی کیونکہ عمران خان اچھا مجھے بتائیں عمران خان نے کونٹی جیل رکھی ایک دن کے لیے گیا جیل نہیں گیا پولیس ہیڈ پوٹر میں رہا مرسلیز گاڑی میں گھوم رہا تھا عمران خان ایک دن میں نے گیا عمران خان کے اریسٹوں میں تمہاراں کھان نے تماشا لگوا دیا اس کی ویڈیو اچانک جو پہلے ریکارڈڈ ویڈیو تھی کہ میں اگر جیل جاؤں اپنے بھار نکلنا ہے اپنے سڑک پر نکلنا ہے آج اس کے ورکر اس کے پارٹی کے لیے جیلوں پہ ہے کیوں نہیں عمران خان لوگوں کو باہر نکال رہا ہے اچھا وہ تو کہتے سر ہمیں کہا جاتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے پارٹی نہ چھوڑی تو تمہاری بیوی بہن ماں بیٹی کے کپڑے اتار کے ویڈیو جو سوشل میڈیو پہ لگا دیں گے تو آپ کے حال میں ایسا ہو سکتا ہے پروپیگنڈا صرف پروپیگنڈا یہی عمران خان کا پروپیگنڈا ہے جس پروپیگنڈا کے ذریعے وہ ایک نفرت پیدا کر رہا ہے اپنے ملک کے خلاف اپنے ملک کے حکومتوں خلاف اپنے ملک اداروں خلاف دیکھیں عمران خان ایک بات میں میں اس کو کریڈٹ دیتا ہوں صرف کہ وہ پروپیگنڈا جھوٹے پروپیگنڈا کرنے کا ماہر ہے اس کے پاس ایک پوری پیڈیا پہ جو کہ انٹرنیشنلی وہ اس کے لیے آپریٹ کرتی ہے جس پہ اسرائیل اور بھارت کی چیزیں شامل ہیں اور اس کو اسرائیل سے اور بھارت سے کے لوگوں نے اس کو فنڈنگ کی ہے اچھا یہ شاہدی صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جو اگر عمران خان پاپولر نہیں ہے تو پھر الیکشن لڑنے میں مزائکہ کیا ہے فورا الیکشن کروا کے آپ لوگ دیکھ لیں اس کی پاپولیٹی پنجاب میں آپ کو کیا خیبر پختونخواہ کے دونوں الیکشن کروائیں آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ کس پانی میں اچھا میری بات سنے بھائی جب اگر آپ نے میرا ایٹیوی لینا ہے نا میں بات بیچ میں کر رہا ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی سے میری بات کو کاٹ کر اپنا نیا سوال لکھیں یہاں نہیں ہو سکتا اگر آپ نے میرا ایٹیوی لینا ہے تو میں ایک بات کمپلیٹ کر رہا ہوں تو مجھے کمپلیٹ کرنے دیں ایسے نیو سبق میں آپ کے کہنے پر صرف بھائی جانا کہ آپ نے کہا کہ اب آپ کو یہ سوال پسند نہیں ہے اور آپ نیا سوال سوچ کر رہے ہیں تو میرا سوال پر آپ کو کنٹینیو کرنا چاہوں اگر آپ پلیٹ سننا چاہیں مادرت کے ساتھ آپ نے خالدی میں الزامات سب پر لگتے رہے ہیں عمران خان پر الزام نہیں ہے بھائی عمران خان پر یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ اس نے اسرائیل اور بھارت سے پیسے لیے ہیں ان لوگ نام آپ مروم مروم ارشد شریف صاحب کو آپ جانتے ہیں لیکن سر وہ تو کورٹ نے اس کیس ختم کر دی ہے فورن فنڈشات آپ کو پتا نہیں وہ کیس ختم ہو چکا ہے کس نے کہا آپ کو آپ کو نولیجی نہیں ہے میرے بھائی ختم نہیں ہوا کیس وہ فورن فنڈنگ ممنوعہ فنڈنگ میں چلا گیا سر کدھر بیٹھے ہوئے ہیں آپ ذرا چیک کریں اس کو ذرا فورن فنڈنگ کیس ممنوعہ فنڈنگ میں چلا گیا ہے بھائی نہیں ختم ہوا کیس کیس موجود ہے وہ آج کیس کرتا ہے فورن فنڈنگ میرے بھائی ای سی پی نے ججمنٹ دی اس پر الیکشن کمیشن آف کان نے ججمنٹ دی جو ابھی تک چیلنج نہیں ہوئی ججمنٹ نا اس کو عمران خان نے چیلنج کیا نا اس کو دارا ہے اس کے پاس پورا کیس سالہ اس کے پاس پوری ہیرنگ چلی انہوں نے ججمنٹ دی ایک ڈیٹیل ججمنٹ اس کو مہربان کے پڑھ لیں اس ڈیٹیل ججمنٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے نام دیئے کہ انہوں نے بھارت رسائل ایک منٹ میں کمپٹیٹ کرنے بھارت رسائل فنڈنگ لی آپ نے مروح ارشد شریف صاحب کا پروگرام دیکھا ہے میں آپ اکیلپ بھیج دیتا ہوں اس میں اسے نام لیے کہ فلانا سال اور فلانے لوگ عمران خان کو ممنوع فنڈنگ جو کہ بھارت رسائل امران خان کو پیسے دیرے دیں مجھے بتائیں کہ دنیا کے کونسے ملک میں دشمن ممالک فنڈنگ کرتے ہیں آپ کے ملک میں الیکشن کیلئے شرجیف صاحب شاید آپ کو اس کی معلومات نہیں ہزبن ان وائف تھے یہ پورا میں نے چھے پروگرام اس پر کی ہیں بیک ٹو بیک بڑی تفصیل سے اور جن لوگوں نے فنڈز بھیجے انہیں انٹریو میں بھی بلایا تھا ان سے بات ہو چکی ہے بارے لیکن ابھی ہم اس پر جائیں اس طرح کہ دیکھیں فنڈز کے الزامات تو تقریباً تمام پارٹیوں پہ آپ لوگوں نے بھی کبھی اپنے فنڈز شو نہیں کیے کہ آپ کو کہاں سے فنڈنگ آتی ہے پیپلز پارٹی کی فنڈنگ پیپلز پارٹی جناب پیپلز پارٹی اس طرح کے کوئی کام نہیں کر رہی جہاں بلینز آگ روپیز جو ہے پیپلز پارٹی خرچ کرنا پڑے یہ سوشل میڈیا کے اس طرح کے جتنے نیٹروں کے عمران خان کر رہا ہے ابھی ابھی سہلاب عمران خان نے خود مانا کہ مجھے اتنے پیسے ملے سہلاب کی ضرورتگان کیلئے کہاں گئے وہ پیسے عاصف زرداری صاحب کے اوپر صاحب آپ کی پارٹی کے الزامات ہے ہالنڈ کی سکول میں ایک نصاب پڑھایا جاتا ہے کہ کرپشن کے کنگ ہے پوری دنیا میں ڈاکومنٹریز ہے سرے محل ہے آپ کو پتے ہیں تمام چیزیں پروف ہوئی ہیں ٹین پرسنٹ کا نام ان کو لگا جاتا ہے تو اس طرح تو کرپشن کے سکینڈلز آپ کے بھی بہت سارے ہیں پروپیگنڈا سے یہ ہی کیے گیا نا ماضی میں ثابت کتنے ہوئی ہے مجھے بتا ہے کوٹ آف لاؤ سے بھاگے تو نہیں عمران خان تو کوٹ آف لاؤ سے بھاگ رہا ہے عمران خان نہیں گلانی صاحب اس پر نائل ہوئے چکے خانت نہ لکھنے پہ کس پہ خانت نہ لکھنے پہ سویس بینک کو زرداری صاحب سوری گلانی صاحب نائل ہو چکے ہیں افتخار چودری صاحب کی عدالت یہ نہیں ہے کہ وہ زرداری صاحب نے گلانی صاحب کو نائل کیا تھا افتخار چودری نے جو کہ اس کا پرائم منسٹر کا اپنا منڈٹ تھا افتخار چودری کہاں ہیں آج گلانی صاحب تو بیٹھے افتخار چودری کہاں ہیں اس طرح کے جو جو لوگ بھی استعمال ہوئے میری بات سنیں چاہے ساکر نصار ہو افتخار چودری ہو جسس گلزار ہو کہاں ہیں یہ لوگ نہیں ان کی نوکری ختم ہوگی تو وہ چلے جائیں گے صاحب وہ سیاستدان تو نہیں ہے وہ تو انہوں نے تو جانا ہی تھا لیکن اب یہ ابھی آپ یہ دیکھیں پنجاب میں جس طرح صاحب ابھی آپ لوگ پارٹی کی دوبارہ بھولیں آپ 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 انہیں سیاستدان نہیں ہے ساکر نصار تو آج پیٹھے ایک کی ٹکٹیں بیچ رہا ہے پارٹی کی تو کیسے سیاستدان نہیں ہے نہیں اب تو وہ ریٹائر ہو چکے وہ جو مرضی کریں ہاں اب تو وہ ریٹائر ہو چکے وہ جو مرضی کریں ایک آرم انڈیویو جیسے آپ اور میں ہیں اب جو مرضی کریں تو وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ بیچ سکتا ہے اور یہ آپ اگر جنرلسٹ ہو آپ پوچھ نہیں سکتے ہو کہ بھائی امران خان اپنی پارٹی کی ٹکٹ ساکر نصار ہے کہنے میں کیوں بات کر رہا ہے نہیں امران خان کی تصور ویڈیو وہ آڈیو جس ساکر نصار کی ہے امران میرے بھائی اس نے ٹکٹس کہاں سے لے کیا ہے امران خان نہیں ہے تو یہ تو آپ پروف کرے کہ امران خان نے اس کو ٹکٹ دیئے اور اس آڈیو میں بھی ابھی کیس چل رہا ہے اس کا ساکر نصار صاحب اب چھوڑ چکے ہیں اب وہ چیف جسٹس نہیں ہے وہ جو مرضی کریں جیسے آپ چھوڑ دیں آپ جو مرضی کریں میرے بات لوگ کوئی ایک کوئی عام آدمی بھی چاہے وہ جج ہو رہا ہو نہ رہا ہو وہ کسی پولٹیکل پارٹی کی ٹکٹ بیچ نہیں سکتا آپ کیسے کہ رہے ہو کہ وہ جو کچھ بھی کہے کرے کر سکتا ہے وہ ساکر چیز وہ ٹکٹ نہیں بیچ سکتا ساکر نصار کی دنیا کے کسی قانون میں پولٹیکل پارٹی کی ٹکٹ بیچی نہیں جا سکتی اچھا سر ٹکٹ نہیں بیچی جا سکتی تو وہ لوگوں کو خریدا جا سکتا ہے جیسے پارلیمنٹ میں آپ لوگوں نے پچھلے سال جو آدم اعتماد کی تحریک چلی اس میں آپ نے پی ٹی کیا عمل آپ کے حال میں مجھے نہیں پتا کہ آپ پی ٹی آئی کی لینگویج کیوں بول رہے ہیں اور اس دا کہ میں ہلفیا کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے ایک آدمی بھی بکا نہیں تھا اس میں سے جو بیس ایمنیس سے آپ ہلفیا کہہ دیں آپ نے کتنی بڑی بات کی نا کہ آپ ہلفیا کہہ دیں لوگ بکے تھے نہیں آپ لوگوں کیسے ویڈیوز آئی سر سے پہلے ویڈیو پڑھی ہوئی ہے جس میں باقیدہ طور پر کیش بانٹی جا رہی ہے کیش کر لیں بھی یار ایک میرے بات سنیں کاش ابھی آپ نیشنل ٹی بی بھی ہوتے اور کچھ چیز ایڈٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہے میں آپ اوپن چیلنج کرتا ہوں جو آپ نے کہا کہ بیس ایمنیس جو سندھ ہاؤس میں تھے جو انہوں نے امران خان کی خلاف عدم اعتماد کی ووڈ کی بات کر رہا تھا آپ ٹھیک ہے نا آپ مجھے دکھا دیں ایک ویڈیو جو میں ایک ویڈیو بھی دکھا دیں اس اسی ایونٹ کی میں چیلنج اوپن لی اچھا آپ یہ بتائیں کہ کبھی بھی کہ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی کسی بھی الیکشن میں کبھی بھی پیسے دے کہ لوگوں کو نہیں خریدا آپ نے سوال آپ نے بولا جی کیش آئی ویڈیو آئی ویڈیو کونسی دی آپ بولو نور علم خان نے پیسے لی ہے ابھی گلانی صاحب کا بیٹا ابھی گلانی صاحب کا جو بیٹا ہے آپ کی پارٹی کا اس کے اوپر ابھی بھی کیس چل رہا ہے سر کل کی آپ پڑھیں درہا دیکھیں ابھی بھی وہ کیس چل رہا ہے ان کے اوپر سینٹ کے الیکشن کا آپ بات تو سویچ نہ کریں پلیز لیکن ایک ٹاپک اوپر رہے ہیں آپ پھر آپ ٹاپک کو چینج کر رہے ہیں آپ نے میرے بھائی ابھی کہا کہ سندھ آوس میں ایم این ایس خریدے گئے اور اس کی ویڈیو میں نے کہا الزام ہے آپ کے اوپر الزام ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا آپ نے کہا ویڈیو بھی آئی ہے وہ ویڈیو دکھا ہے مجھے پہلے جی طرح آپ نے سر ابھی کہا نا کہ ساکر بنصار صاحب ٹکٹ بیچ رہے ہیں اور عمران خان نے دیا تو میں نے کہا الزام ہے اس میں عمران خان صاحب نہیں ہے شامل لیکن آپ نے ایک الزام لگایا اس طرح وہ لوگ آپ پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ٹکٹ بیچتے ہیں موویشی منڈی لگاتے ہیں میں نے الزام نہیں لگایا یہ ان دونوں کی آوڈیو ریکارڈیو ساکر بنصار کے بیٹے کی ہے عمران خان تو اس میں نہیں ہے تو بھئی ٹکٹ لائے کہاں سے وہ یار آپ کو اسی کیس کو ٹریس کرتے ہو کس طرح کرتے ہو بھائی ساکر بنصار ایک ایکس چیف جسس ہے اس کے پاس بلینک ٹکٹ پی ٹی آئی کی عمران خان نے کیوں دی اس کو وہ آڈیو ساکر بنصار صاحب کے بیٹے کی ہے شاید اس میں ساکر بنصار صاحب نہیں ہے اگر آپ اگلے کو بات کر کے دینی ہے تو سن لے نا عمران خان نے ٹکٹ دی ساکر بنصار کو پہلا سوال ہی بنتا ہے عمران خان نے ساکر بنصار کو ٹکٹ کیوں دی میں سن لے نا بات وہ اس کی کی کہ عمران خان کو اس کے سادے کو امینہ سرٹیفکیٹ دی گیا عمران خان کو اس نے ایریکلر گھر اس کا ریگلر کر کے دیا اس کے بدلے میں اور عمران خان کے مخالفوں کو چن چن کے اس نے جیلوں میں ڈالا اس کے بدلے میں عمران خان کو اور اس کے بیٹے کو جو ہے وہ ٹکٹ دی گئیں یہ ٹکٹ دی گئیں پولٹیکل پارٹی کی الیکشن کی اب وہ پھر ساکر بنصار کا بیٹا ٹھیک ہے ساکر بنصار کے بیٹے آپ چین اس طرح ہی بنتے ہیں کسی بھی کرائم کی نا ساکر بنصار کا بیٹا اگر وہ ٹکٹ دیڈ دیڈ کرو دو دو کرو چاہتا ہے اس کا مقصد اور کیا باکت بچتا ہے تو اس کے جتنے بھی اس کے آرڈر کے تھے ایسا چیف جسٹس سپریم کورٹ وہ سارے کیا کوسٹینبل ہیں یا نہیں ہیں میں ایک لوجیکل بات کر رہا ہے صرف بحیث کی بات نہیں ہوئی ایک لوجیکل کی بات ہوئی ہے یہ تو آپ کی تھیوری ہے جس طرح آپ کے بارے میں تھیوری ہے کہ بلاول کام نہیں کرتا اس کے پسطہ پیسہ کہاں سے آیا زرداری صاحب کرتے ہیں ٹین پرسنٹ لیتے ہیں کمیشن لیتے ہیں فریال تارپولہ صاحبز کے ساتھ سامنے ان کے فرنٹ بہت سارے لوگ ہیں جو زمینے لوگوں سے چھینتے ہیں یہ سارے سپیکولیشنز ہیں الزامات ہیں یہ آپ میری بات سنے بات سنے بات سنے آپ جنرلسٹ نہیں بن رہا ہے اب آپ پھر وہ پروپ پر لگے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے آپ کو کہا ہے کہ یہ انٹریو کرنا ہے آپ نے پی ٹی آئی کے لیے سب سے سب آسان کام یہ ہوتا ہے نا مجھے اب میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو ہو سکتا ہے آرمی نے کہا ہو کہ ایسے کہ میں اب یہ کہہ سکتا ہوں میری بات سنے ہیں نا دیکھیں میں تو اپنے کلر پوائنٹے دے رہا ہوں نا میں آپ کو کھل کے بتایا میں خواتین کے آریسٹ کے میں خلاف ہوں بہت اچھی بات ہے وہ تو دیکھیں وہ پیپلز پارٹی کا بڑا اچھا سٹانس ہے آپ جس آپ جس چیز کا الزام لگا رہے ہیں اس اس الزام کو پیپلز پارٹی سب کو بکت چکی ہے دو دو تین تین ساتھ جیلوں میں جا چکی ہے پندرہ پتہ ساتھ جیلوں میں جا چکی ہے اور انہی عدالتوں میں انہی ادوار میں انہی جیجز سے اپنے فیصل لی چکی ہے جو جو الزامات کی بات ہے اگر آپ ایسے جینل اس بولنے کی جی نہیں آپ اگر امران خان کو گیا ساکرمی صاحب کو بول رہے ہیں تو پھر میں جو بلوں گا کہ پیپلز پارٹی کرپٹ ہے پیپلز پارٹ میں آپ کو ضروری عرض کر رہا ہوں اب جی جی ابھی عمران خان صاحب کے اوپر الزامات جو آپ نے لگائے ہیں وہ ایک بھی کوئی ایسا پروف نہیں ہوا سارے کے سارے الزامات ان کے اوپر سارے کیسز ان کے ریلیو ہو چکے ہیں آپ کے سامنے آپ کی حکومت میں ہو رہے ہیں میرے ایک کیس اس کا ریلیو نہیں ہوا اب میرے بات سن لیں جب کیپی کے بی آرٹی کا کیس تھا ٹھیک ہے جب کیپی کے بی آرٹی کا کیس تھا تب کیپی کی چیف انسپیکشن ٹیم نے کہا کہ سات ارب روپے کی کک بیکس چلیں کس نے کہا بیروکریٹس نے کہا کسی شاسی مخالف نہیں نہیں کہا اور پی ٹی آئی کے دور میں کہا غور سے سنیے گا پی ٹی آئی کی حکومت ہے پرویز خیٹا کی حکومت ختم ہو چکی ہے دوسرا اچھی منسٹر صاحب آ گئے محمود خان صاحب اس کے دور میں چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم جو اس کی انڈر ہے اس نے کہا کہ سات ارب روپے کیک بیکس ہوئے یہ کیس گیا پشاورہ آئی کوڈ میں جسس ستیز وقار صاحب نے چیف جسس صاحب انہوں نے کہا کہ جی اس کو نیب اور ایف آئیے پروپ کرے اگر پی ٹی آئی کے ہاتھ صاف تے آج تک پیپوس پارٹی تو کبھی کسی جگہ پہ نہیں گئی تھی کہ ہمارے خلاف انونسٹیگیشن نہ کرو ہمیں خلاف انکواری نہ کرو ہمیں اسٹے آئر دو پی ٹی آئی کے ہاتھ صاف تے امران خان کے ہاتھ صاف تے تو اس کو روک تھا امران خانت پارٹی کا سر بر آدھا انہوں نے جسٹس بندیال صاحب کے پاس وہ کیس لگایا جسٹس بندیال صاحب نے اسٹرے دی دیا کہ کے پی کے بی آر ٹی پر انویسٹیکیشن انکواری نہیں ہو سکتی یا آپ ایک عام آدمی کے حصے سے مجھے بتا دیں میں آپ کو بولا دو منٹ کے لیے تھوڑا انبائس ہو کے بعد تو اس لیں عام حصے سے مجھے بتا دیں کہ کیا یہ اسٹرے لینا کوئی جائز ہکے کہ میرا کلافت کا چیز کوئی نہ کی جائے یہ بلکہ جائز نہیں لیکن سار اسی پروجیکٹ بی آر ٹی کو ورلڈ بینک ایشین ڈیویلپنٹ بینک یہ سارے ایوارڈ بھی کیوں دے رہے ہیں اگر اس میں کرپشن ہے کیا دے رہے ہیں ان کو انہیں ایوارڈ کیوں دیے جا رہے ہیں بی آر ٹی پروجیکٹ کو ایشین ڈیویلپنٹ بینک ورلڈ بینک اگر آپ گوگل میں جا کے لکھیں بی آر ٹی تو آپ کے سامنے نظر آجے کہ اس کو کتنا ورلڈ میں ریکنائز کیا جاتا ہے اس پروجیکٹ کو اگر اس میں کرپشن ہے تو پھر ایسا معاملہ کی ہوئے یار میں بڑا افسوس ہرہ مجھ آپ کی اس طرح کی باتیں سن کر بھی ہے میری باس انہیں میں نے نہیں دیا ایوارڈ سر میں تو آپ کے ساتھ ہوں میں کروں گوگل میں چیک کریں ایوارڈ میں کہاں لکھا گیا کہ اس میں کرپشن نہیں ہوئی ہے یہ ایمانداری سے ہوا ہے یا کہیں لکھا ہوا ہے بڑے ادارے اس طرح تو نہیں دیتے ہیں سر ایوارڈ وہ تو ظاہرہ چیک کرتے ہی ہوگا کہ اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے ورلڈ بینک ایڈیٹی مجھے آپ کی وہ نہیں سمجھا رہی اس میں لوجک سمجھ میں نہیں آری میرے بھائی جی 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 سنو آپ کی لوجک سمجھ میں نہیں آری میرے بھائی کہ مازرت کے ساتھ کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے سر ایمپورٹنٹ کوسچن آپ سے ایک اور آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو پپولیٹی سروے کی آ رہی ہے اس ٹاپک کے ختم کریں بتائیں کہ امران خان اور پیٹی اے نے اس ٹی آڈر لیا ہے کیوں نہیں وہ تو امران خان سے پوچھیں گے وہ امران خان سے پوچھیں گے جب وہ آئیں گے ابھی آپ سے تو یہ پوچھنا ہے کہ بلاول کی جو مقبولیت ہے پیپلز پارٹی کی جو مقبولیت ہے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے ہیں تو اب آپ اسی لئے تحریک انصاف کو توڑ کے وہ لوگ اپنے ساتھ لہا رہے ہیں تو یہ کیا دوڑ جوڑ کیا ہو رہا ہے اس وقت آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں کہ وہ سنا ہے کہہ رہے ہیں لوگ سمجھتے ہیں لوگ کہتے نہیں ہمیشہ بیسٹ ہے کہ ہم بات کریں پیپلز پارٹی کو کنڈیڈیٹ بلکل مل رہے ہیں ساؤت پنجاب میں پیپلز پارٹی اچھا سپرائز دے گی سینٹر پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی محنت کری ہے اس وقت بھی پیپلز پارٹی کے لیڈیشپ آم بے موجود ہے انشاءالرز اچھے آئیں گے تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس وقت الیکشن ہو جائے تو کوئی کوئی مقبولی ہو جو سروے اس وقت دکھا رہے ہیں اس میں تو بلاول بہت نیچے ہیں لیکن پروجیکٹ بلاول کہتے ہیں چلائے جا رہا ہے جی کہ ان کو مزیراعظم بنانا ہے ہر صورت میں دیکھیں جی پروجیکٹ کو جب کوئی نہیں چلا پیپلز پارٹی نہ کبھی ماضی میں کبھی اس طرح سے آپ کی لیڈر عمران خان کی طرح جھولی میں بیٹھ کر آئی ہے عمران خان جیسا دوزار اٹھارہ میں آئے جھولی میں بیٹھ کر ان کو دیا گیا میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کو کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح کبھی ہسٹری میں رہا ہے کہ کسی کے کندوں میں چڑھ کے پیپلز پارٹی آئی ہو لیکن سر وہ ڈکٹیٹر کے دور میں بھاگ تو جاتے تھے بی بی چلی گئی زرداری صاحب اینٹ سے اینٹ بجا کے کہ آٹھ سال آئی نہیں ابھی آپ کو پتا ہوں کہ بھی ایک تاریخ رہی ہے بی شہ جب بھی مشکل آئے وہ چلے جاتے ہیں لیکن میرے بھائی آپ نے کہا زرداری صاحب آٹھ سال نہیں آئے تین سال سو رہی ابھی بھی آپ کے ٹائم غلط ہے ابھی آٹھ سے تین بھائیں اور کم کریں اس کو چلے آپ جتنا کہلیں بی 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 بائی رہی بشرف صاحب کے دور میں سارے ٹائم زرداری صاحب نے ایک نعرہ لگایا اور اس کے بعد دوائی چلے گئے بی بی جیلوں میں رہی بی بی جیلوں میں رہی زرداری صاحب گیارہ گیارہ سال جیلوں میں رہے لیکن آپ کے لیڈر عمران خان تو ایک رات بھی نہیں رہ سکے سر وہ تو کھڑا ہے ابھی پکڑنے بھی وہ تو اس دن رات پیش کیا بھگت رہے عمران خان پاکستان کا لیڈر پکڑنے دیتا کہ آپ کا لیڈر وہ تو پولیس پہ پیٹرل بم پھکتا ہے وہ ایک دن آپ نے دکھا کہ ایک دن کے لیے ابھی آدھی جیل میں گیا ہی نہیں تھا سر جسے دن بی نظیر بی نظیر صاحبہ کا آپ کو پتا ہے شہادت ہوئی اس دن چار بینک اور ڈیڑھ سو زیادہ ریسٹورن ایک سو چالیس عرب کا لقصان ہوا آپ کو یہ مقبول لیڈر کے ساتھ آپ کریں گے تو کیا ہوگا وہ بی بی شہید تھی میری با سنے خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس طرح نہ دے اور اس وقت کسی کے کنٹرول میں کوئی چیز نہیں تھی جب بی بی ہوئی تھی اور تب بھی کوئی ایک بھی کسی فورسز پر حملے نہیں ہوئے کسی کے قائدہ اظم محمد علی جنہ کی جنہ ہاؤسز میں کوئی کس نے گھسنے کی بات نہیں کی اور اتنے مشکل حالات میں ملک کو سنبھال لنے کے لیے مہترمہ سفر زیادہ داری نے پاکستان خپے کا نارہ لگایا آپ کے لیڈر عمران خان کی طرح یہ نہیں کہا کہ جی ستیہ ناس کر دو وہ تو سارا حکومت انہیں ملنی تھی آپ کو پتا ہے حکومت کہہ رہے ہیں اسی لیے دی گئی تھی کہ وہ ان کے ساتھ مل گئے افسوس ہوا ہے کہ آپ کے سارے سوالوں میں کہہ رہے تھے سنا ہے سنتے ہیں کہتے ہیں اس طرح کی بات جامعہ میں کوئی کونکیٹ بات نہیں اس کی ثبوت اس لیے نہیں ہوتے سار کہ اگر چیف جسٹس آپ کو مل کے ایک شراب کی بوتل شہد ثابت ہو جاتی ہے تو پھر کہاں سے ثبوت آئیں گے زرداری صاحب کی آج تک سرے میل سے لے کر آج تک کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی اس کی وجہ کہ میں آپ لوگ دیکھیں نا آٹھ لوگ ایف آئی اے کے جنہوں نے کیسز کیے وہ تمام مارے جاتے ہیں کسی نہ کسی کیس میں کسی نہ کسی ہارٹ اٹیک میں چاہے وہ ایان علی کا کیس ہو چاہے وہ سرے میل ہو چاہے وہ ان کی ابھی بنی لانڈرنگ کے کیسز ہو وہ لوگ سارے مارے جاتے ہیں تو ثبوت کہاں سے آئیں گے خالد شہنشاہ ہو میرے بھائی بات سنے دکھیں چیف جسس صاحب خود آئے نا ان کے پاس پوری فورس ہوتی ہے جب آپ کہیں پہ ریڈ کرنے جاتے ہو ہم ساتھ شہوائد لکھ جاتے ہو شہوائد چیف جسس لکھے گیا تھے میں تو نہیں رکھے گیا تھا شہوائد کہ میں اس کو بتاؤں گا کون سی چیز میں کیا پڑھا ہوا ہے آپ کا چیف جسس ساکم نصار صاحب جو آپ کو بہت پیار ہے گھڑی گھڑی سو سوال کر رہے ہیں جو کہ عمران کھان اور آپ کا دونوں کا مشترکہ بہت پیار ہے عمران کھان کو بھی ساکم نصار سے بہت پیار ہے وہ اس کو ٹکٹے دے رہا ہے پارٹی ٹکٹے ساکم نصار بانٹ رہا ہے وہ تو میں یہ عمران کھان کے مجھے حیرانگی اس پات پہ نا شہر جیل صاحب دیکھیں آپ جو مرضی کر آپ کا ذاتی خیال ہے وہ سون کے بتا رہے ہیں اور اس کے بہوجود وہ اس پات میں شاید نکل رہے ہیں تو اس چیز پہ حیرانگی ہوتی ہے ساکم نصار کے سونگنے کی بھی اگر اس کو صلاحیت ہے وہ سونگ کے چیزیں پچان جاتا تھا مجھے یہ نہیں پتا تھا یہ آپ کے بہت بتا ہے کہ ساکم نصار اب سونگ کے بھی چیزیں پچان جاتا ہے ابھی قادر پٹیل صاحب نے سونگ کے عمران خان کا بتایا انہوں نے کہا ہمیں پیشاب سے ان کے ذہنی حالت کا پتا چلا ہے دیکھیں جی ان کے پاس کوئی رپرپورڈ ہوگی وہ قادر پٹیل صاحب بتا سکتا ہے مجھے نہیں پتا اس کا لیکن میں صرف آپ نے بات کروں آپ نے میرے مختلف سوال کیا ساکم نصار آیا اس کے بعد میں جیل میں تھا آگا کان کی لیبورٹریز آئیں سب انہیں آئی وہ چیزیں چیک کر لیں پوری دنیا نے دیکھی وہ چیزیں وہ تو ساکم نصار کے پورا ڈراما تھا ساکم نصار کے جھوٹ کو ساکم نصار اگر یہ کہہ سکتا ہے کہ عمران خان سادق و حمین ہے وہ عمران خان جو آج دن تک قوم کو یہ بتا سکتا ہے کہ عمران خان کے گھر کو ساکم نصار کہہ رہا ہے کہ جیس کو ریکلائز کرو تو اگر ساکم نصار جیسے ایک ایسے شخص کی جس کو جس کے آج اس طریقے سے ایک ایک چیز ایکسپوز ہو رہی ہے کہ وہ اس کے بیٹے دو دو تین تین کروڑ میں پارٹی کی ٹکٹیں بیچ رہے ہیں تو اس کے مطلب ہم بات کر کیوں رہے ہیں اور اس عمران خان کے بات کر رہے ہیں جس کی جس کی ساری ایویڈنس سامنے آ چکے ہیں جو اپنے کرپشن کے مقدمات پر اسٹی آرڈر پر چل رہا ہے اگر عمران خان میں اتنی جرت کی ایماندار تھا تو اسٹی آرڈر نہیں لیتا عمران خان کہتا جی میں فیس کروں ہوں آج بھی اس کو اگر پولیس گرتار کرنے جاتی ہے کون در ساسدان پولیس سے ڈرتا ہے گرتار سے باگتا ہے عمران خان کو پولیس گرتار کرنے جاتی ہے تو پولیس پر پیٹرول بم کے حملے ہوتے ہیں جس کے شواہد یاسمین آشن صاحبہ عارف علی صاحب کو ریکارڈ میں کہہ رہی ہیں ہمارے بھرکرز جو ہیں وہ پولیس پر پوٹر بمز حملے کر رہے ہیں تو یہ ٹیررسٹ آگنائیسیشن ہوئی یہ کرپشن چھپانے کے لیے ججوں کے ذریعے چند مقصود ججوں کے ذریعے یہ اسٹی آرڈرز لے رہے ہیں اس کو آپ کیسی پولیٹیشن کہیں گے نہیں سارا اس طرح تنظامات ہیں دیکھیں الزفکار تنظیم بھی بنی تھی تیارہ بھی ہوا ہوا تھا اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ بعد میں پیپلز پارٹی کے اندر بھی بہت سے ایسے سیل بنے رہے آپ کے جو وزیر داخلہ تھے ماضی کے ان کا بھی ایک پرانہ ریکارڈ ریکارڈ رہا ہے جو معاملات چلتے رہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن فیلال کہ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن میں اگر فیر اینڈ فانل الیکشن ہو تو پیپلز پارٹی پنجاب میں نون لیگ کو پچھار سکتی ہے میرے پیارے بھائی ایک تو یہ بڑا آسان کام ہے جو آپ کو مشکل سوال کے ساتھ پی ٹی آئی کا لے میرا پی ٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے میں آپ کو بات بتا ہوں میں لوجیکل بات کرتا ہوں مخلط بات کبھی نہیں کرتا آپ کی جتنی بھی باتیں آپ نے کہا کہ آپ کو بتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے مہترمہ بینے دی بھٹو صاحبہ نے کس حد تک ہمیشہ اپنا اسٹانس رکھا کہ ہم کسی ٹیررز اورگنیزیشن میں نہ شامل ہوں گے آپ اس طرح کی باتیں کریں آپ ان شہیدوں کے خون کا مزاق اڑا رہے ہیں میں نہیں اڑا رہا سر آپ اڑا رہے ہیں آپ لوگ تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں میں نے خود اعتجاج کیا مہترمہ کے ساتھ مل کے آپ تو ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں زیاؤلاک نے جو جو کیا اس کے بعد جو جو نواز شریف نے مہترمہ کے ساتھ ظلم کیا آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ بتا کہ بیٹھے ہیں میرے بھائی وہ تو پوچھ رہا ہوں کن جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ جو جہازوں سے تصویریں پھیکتے تھے محترمہ کی گندی اور ننگی تصویریں آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ جو زیاالہ کا روحانی بیٹا کہتے تھے اوہ بھائی میں جواب دوں آپ کو سنیں گے ایڈٹ تو نہیں کریں گے نواز شریف کے ساتھ شہید محترمہ بینیز بھٹو صاحبہ اپنے دور میں خود بیٹھی تھی شہید محترمہ بینیز بھٹو صاحبہ نے جب اے آر ڈی بنائی تھی جب انہوں نے چارٹر اور ڈیموکریسی سائن کی تھی تب محترمہ نے خود کی تھی آپ بولے آپ ان کے ساتھ بیٹھے کیونکہ محترمہ نے یہی کہا تھا کہ جتنے بھی پولٹیکل لوگ ہیں اس وقت مشرف جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹر کی حصے سے بٹھا تھا اس کے خلاف ساری پولٹیکل پارٹی ساتھ ہو چارٹر اور ڈیموکریسی محترمہ نے خود ڈیزائن کر کے بنا ہی چیزے اور ریکنسلیشن آپ محترمہ کی کتاب پڑھ کے دیکھ لیں تو ریکنسلیشن محترمہ بینیز بھٹو صاحبہ نے خود اور آپ کو افراغ ہو رہا کیلئے آپ کیوں بیٹھ رہے ہیں آپ الضرفکار کو محترمہ بینیز بھٹو صاحب پارٹی کو جھوڑے بڑا افسوس کی بات ہے یہ نہیں یہ تو تاریخ بات کی تو میں نے کوئی یاد کرائی تھوڑی سی لیکن اصل میں سر آپ یہ بھی دیکھیں ابھی جو جرداری صاحب کی سیاست ہے وہ نون لیگ کی سیاست آپ نے ختم کر دی یہ تو ماننا پڑے گا اب نون لیگ کی تو آپ نے بند گلی میں سیاست چلی گی تو پیپلز پارٹی کو کیا فائدہ ہوگا وہاں پنجاب میں دونوں صورتوں میں آپ نے باتیں سنی میں نے انہیں بڑا چانس دیا بڑی پیشنس کے ساتھ میں نے کہا جتنا مرضی وہ بولے تاکہ گلہ نہ کرے کہ میں ان کی بات کاٹتا رہا الزام تو یہ لگا دیتے ہیں جو ہی سوال بوچھیں کہ آپ پی ٹی آئی سے آپ کا حدہ کیا ہے تو بہرحال یہ ان کی اپنی مرضی ہے جس طرح مرضی اسیسمنٹ کریں ہمارا کام سوال رکھنا اور نتیجہ آپ تک اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازے ہمارا کام سوال رکھیں